جی میں عمران خان صاحب وزیر آدم پاکستان اور وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو سی پیک آپ بنانا جار جارہے ہیں یہ سی پیک کا جو مسئلہ ہے نا یہ ہے کہ آپ اس کو اسی پشاور سے لے کر اور کراچی تک کا یہ ڈبلن ٹریک جو جس ڈپارٹمنٹ ڈاٹ جس کا نام دیا گیا تھا اس کے ذریعے یہ سارا ریابلیٹیشن ہوا ہے اور اس میں ایک سو تیس اور ایک سو بیس کی سپیٹ نکالی گئی اور اس میں آپ سننے میں ہے کہ اسی ٹریک کے اوپر ہی ایک سو اسی اور ایک سو نوے کا ٹریک جو نہ بچھایا جائے گا سی پیک کے ذریعے تو کیا یہ اس ٹریک کے اوپر اگر مال گاڑی چلا دی جائے اور پسنجر گاڑی چلا دی جائے اور اس کے علاوہ جو سی پیک کے ذریعے بنانا ہے وہ سٹنڈر گیج بنا دیا جائے نیا سی پیک کے ذریعے تو وہ بہتر نہیں رہے گا کیونکہ لیفٹ اور رائٹ اسی ٹریک کے ساتھ سو سو فٹ جگہ ہے وہ ریلوے کی پڑی ہوئی ہے آپ اسی میں سٹنڈر گیج بنا دیں تو اس 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 کے اوپر پسنجر اور مال گاڑی کا اس کے اوپر چلا دیں تو جو اکانڈس ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ختم کریں آپ تو آئی ٹی کا دور ہے آئی ٹی کے ذریعے ہر فائل پٹ اپ ہو وہ آئی ٹی کے ذریعے ہو تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے گا کس افیسر نے کتنی دن یہ فائل اپنے پاس رکھی اور کس لیے رکھی اس سے پوچھا جائے گا تو آج کا تو جدید دور ہے ابھی آپ نے ڈون سیزنگ کی اور ٹیکنیکل سٹاپ کو کم کر دیا کیا اس اکانڈس سٹاپ کو کم کیا اب اس وقت ستارہ سکیل کے پاکستان ریلوے میں آفیسران جو ریل چلاتے ہیں ان سے زیادہ اکانڈس ڈپارٹمنٹ ہے اگر دو سو پوسٹ ہے نا ستارہ کی اور اس میں ڈھائی سو جو ہیں وہ ستارہ کے اکانڈس ڈپارٹمنٹ ہے بندہ آپ یہ ذرا پتائیں کہ اکانڈس ڈپارٹمنٹ گاڑی چلاتا ہے ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ تو ٹیکنیکل سٹاپ جو ہے گاڑی چلاتا ہے حتی کہ آپ کو ٹیکنیکل سٹاپ کو مراد آپ دینے چاہیے ٹیکنیکل سٹاپ کو زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے آپ نے ڈون سیزنگ کر کے ان کو کم کر دیا اور گاڑییں بھی کم ہو گئی ہیں تو زیادہ ہو گئی ہیں گاڑییں زیادہ ہو گئی ہیں تو ٹیکنیکل سٹاپ کام ہو گا ہے ایسا نہ کریں میں وزیراعظم صاحب آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اکانڈس ڈپارٹمنٹ کام کریں اور پاکستان ریلوے میں اے سی آر جو نظام تھا جس سے آفیسران کی پرموشن ہوتی تھی سکل کا پتہ چلتا تھا کہ کون سا آفیسر کتنی اوپیلیٹی رکھتا ہے کام کرنے میں اب تو ایسے آفیسر ہیں کہ تین تین ماس فائل ان کے پاس پڑی رہتی ہے اور وہ ان کے پاس ڈسین نہیں ہے ڈسین کرنے کے پاس نہیں ہے وہ اگر ان سے پوچھ لیں تو وہ نیچے والے آفیسر کے نیچے ڈال دے گا یہ اس کے پاس پڑی ہوئی تھی حتیٰ کہ وہ اس کے پاس اپنے پڑی ہوتی ہے کیونکہ ڈسین کرنے کی پاور نہیں ہے اور ایسا کوئی فارمولا بنایا جائے کہ ان کا آئی کیو چیک کیا جائے کہ یہ ڈسین کتنا کرتے ہیں جو انسان ڈسین کرے گا وہ ہی فیصلہ بھی کرے گا وہ گاڑی کو چلائے گا وہ ڈپارٹمنٹ کو چلائے گا یہاں پہ نلیگ سنیارٹی کے بیس کے اوپر آپ پرموٹ کر دیتے ہیں وہ ہی اسی کے وجہ سے نقصان ہوتا ہے پاکستان ریلوے کو میری جناب سے اپیل ہے کہ یہاں ٹیکنیکل سٹاف ہے اور ٹیکنیکل ویل اور سکیل کب ہونا چاہیے شکریہ